میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے ایک نیائی پرکریہ کے تحت زمانت ملی ہے تو میں ہمارے دیش کی نیائی پالکہ کا سمان کرتا ہوں تو میں نیائی پالکہ کے کسی بھی فیصلے پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا باقی جو زمانت ملی ہے وہ سیڈیشن چارجز ہنی پریٹ پر اور کئی دیرہ سچا سودا کے جو فالوئرز ہیں ان پر ریموو ہوئے اس کے بعد ان کو زمانت ملنے کا ایک جو آدھار بنا تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک پنچکولہ میں سرسہ میں جو ہنسہ بھڑکائی گئی اور پورے ہریانہ پردیش کو جلا کر خاک کرنے کی جو ساجش رچی گئی تو اس ساجش کو لگاتار ہریانہ پولیس کہہ رہی تھی کہ ہم نے ثبوت اکٹھا کیے ہیں ہمارے پاس پکتہ ثبوت ہے کہ کس طریقے سے دیرہ سچا سودا کے اندر گرمیت رام رحیم کے اشارے پر ہنی پریت نے اور آدیتیا انصاف اور کئی انیہ نے مل کر اس ساجش کو انجام دیا اور ہریانہ کو جلا کر خاک کرنے کی ساجش رچی تو اگر ہریانہ پولیس کے پاس پکتہ ثبوت تھے تو پھر یہ سیڈیشن چارجز ریموو کیوں ہوئے کولڈ کے اندر یہ ایک بڑا چنتہ کا وشح ہے تو کہیں نہ کہیں پولیس کو سرکار کو اتنے بڑے جو ہنسہ اور اُب درب فیلایا گیا ہریانہ میں اس سارے کی ذمہ داری تیہ کرنی پڑے گی اور کیونکہ سرکار اور پولیس پورٹ کے اندر پختہ طریقے سے اپنے کیس کو جو ہے پروب نہیں کر پائے جس وجہ سے یہ سیڈیشن چارجز جو ہیں وہ ریموو ہوئے تو کہیں نہ کہیں یہ سرکار کا پولیس کا فیلیور ہے وہ ہماری یہ مانگ ہے کہ بینہ دیری کیے ہائی پولٹ کے اندر وہ ایک ریویزن پیٹیشن سرکار موو کرے تاکہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اتنی بڑی ساجی شرچی اور پورے پردیش کو سواہ کرنے کا پلان بنایا کروڑوں کی سمپتھی خاک کر دی گئی اور کئی سارے لوگوں کی جان چلی گئی جس اُب درب کے اندر تو اس سارے کی ذمہ داری تیہ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سرکار کو بینہ دیری کیے اس میں ریویزن پیٹیشن موو کرنا چاہیے اور تاکہ ان لوگوں کو سجا مل سکے جن لوگوں نے اس پردیش کے اندر اتنا کوہرام مچایا تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس میں ڈھیلائی برت رہی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں انشل جیسے یعنی پرت کوٹ سے نکلی ماں کیجئے گا جیل سے نکلی اور اس کو وی ای پی ٹریٹمنٹ دیا گا دو تین اس کوٹ گاڈیاں ان کے آگے پچھے تھی دیکھئے ہماری لڑائی جو ہے گرمیت رام رہیم کے خلاف ہے جس نے دھرم کے نام پر سنت کے نام پر لوگوں کو بیوکوف بنائے تو ایسے ویکتی کا جو دھرم کا لبادہ تھا وہ اتارنے کے لیے ہم نے ایک سنگھرش کیا ہمارے پتہ کو سچائی لکھنے کا جو خامیاجہ بھگنا پڑا جان دے کر تو کہیں نہ کہیں ان کا جو بلیدان تھا اس کو نیائے دلوانے کے لیے ہم نے ایک سنگھرش کیا اسی سنگھرش کے اندر جب گرمیت رام رہیم کو سجا ہونے کا سمیں آیا اور عدالت کی چوکھٹ پر جب وہ پہنچا تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑی ساجی شرچی گئی جس کے اندر ہنیپریت بھی شامل تھی اس کا ایک مہرا تھی تو راجدروہ کا آروپ ابھی کل تک اس کے اوپر تھا آج ریموو ہو چکا ہے اور بہت ساری دھاراؤں میں اس کے اوپر ابھی ٹرائل پینڈنگ ہے ایسے ایک آروپی کو اس طریقے سے پولیس کی گاڑیاں اگر ایسکورٹ کر کر لائیں تو کہیں نہ کہیں یہ چنتہ کا وشح ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اس طریقے کی پولیٹکس جو ہے وہ ہریانہ کے اندر بند ہونی چاہیے ہریانہ کو جلا کر خاک کرنے والوں کو کئی نہ کئی ان کے موہ پر تماچہ مارنا چاہیے ان کو سجا ملنی چاہیے نہ کہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جانا چاہیے ہریانہ کے اندر بند ہونی چاہیے لیٹ بھی سیکھا رہے ہیں تو دوسری گل اس کی طریقے میں کمفیوسز کو بچے تھے آمین کوٹ دا کی مامل رینے کیا آئی ہوتی ہے تو شتی extremتی مندسیاں اس کی طریقے کی ہے اس کی طریقے میں یا پھر ہے چھاڑتہ تز ان کوٹ جو 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 چکرین جو 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 جیسی آپ پھر موجود نے ٹھوڑی چاملز کی دی کو چاہر ورہ شنو پیلنا چھوڑا آتا ہوتا ہے ہنم جنہاں خودا میرا حیم نے انہوں درجی دے رہی ساتھ اب یہ فیملی تو ہی اکی رکھا ہے صل اللہ کے ساغن میں انہوں میں بہت آگیا ہے تو کٹے نہ کٹے ڈے رہے ڈے رہے ڈوبارہ ایک چیف دوبارہ اینرڈی میں آئے گئے چاہے گئی سی کی چلدہ گئی سکتے ہیں چلدہ گئی سکتے ہیں چلدہ گئی سکتے ہیں بوٹ ہے سکتے ہیں بائی اینرڈ ہاں 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 ہنڈ پرسنٹ یہ دیکھو نا میں اور پر سو سٹوری گری سکتے ہیں تسنیتا ہمیں شاہ آتے ہیں ایک دوجہ بوٹ تو